جو مزیدار چیز ہے وہ یہ کہ جب یہ شیڈیول بنا تھا اس شیڈیول میں یہ چیز شامل تھی کہ انڈیا کی ٹیم دوسرا سیمی فائنل کھیلے گی اس مقام پہ کھیلے گی اور اس کا ریزرف ڈے بھی رکھا گیا تھا اور اس دن بھی اس کے لیے چار گھنٹے اوپر رکھے گئے تھے کہ انڈیا کا میچ کسی طرح کمپلیٹ ہو جائے مارک بچر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے کیسے تیہ ہو سکتا ہے اور جیسا اسکرپٹ لکھا گیا تھا ویسے ہی اسکرپٹ ثابت ہوا انڈیا نے دوسرا سیمی فائنل انڈیا نے ٹاپ بھی کیا اپنے گروپ میں سپر ایٹ میں ہر چیز کیسے نہیں ہوا کہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ فینش کیا تو ہر چیز انڈیا کے لیے سجا کے پیش کی جا رہی ہے دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کو ہمیشہ سے ایکسٹر ایڈوانٹیز دیا جاتا ہے اور اس دفعہ بھی کچھ زیادہ ہی دیا کہ ان کے سارے میچ اسے ایک ہی وینیو میں تھے نیورک میں تھے پہلے پھر اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے نیو سسٹم انٹریڈیوز کروایا ہے جس کو یہ سیڈنگ کہتا ہے اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گروپ میں جو ٹاپ میں فینش کرتا تھا جو گروپ سٹیج تھی اس کے بات سوپر ایٹ میں کمپیٹیشن ہوتا تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا انڈیا یہ کیونکہ ہمیں پتہ اگر ایڈیوز کرتا تھی کہ وہinskyانہ میں کھیل ہوئی ہیں لیکن یہ فیکٹر کرکٹ میں پہلی بار آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے پاس سپینرز اپنا زیادہ بیک کر رہے ہیں اور وہ گیانا میں کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں وہاں کی کنڈیشنز ان کے بعد جو سپینرز ہیں جو ان کے سیمرز ہیں پھر ان کے جو بیٹرز ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پھر انڈیا پاکستان کے لیے اتنی مشکلات کیوں کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا بھی انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا ہمارے میچز ایسی ایسی جگہوں پہ انہوں نے رکھے دے کہ جہاں پہ ہمیں جس ملک کے خلاف ڈیفکلٹی ہو نہیں تھی اسی جگہ پہ میچ رکھا تھا تو ہم سے کیوں اتنی محبتیں نباتیں آپ کے پلیئرز کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں ویمنز کے ویسے آپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں ہماری انڈیا ٹیم کے ساتھ بارڈنگ بہت اچھی ہے میری پرسنل فرنکشپ بھی ہے ان کی پلیئرز کے ساتھ اور اوبرال جب ہم ٹورز پہ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ روم میں بیٹھ کے چائے ویرہ بھی پی لیتے ہیں کبھی میچ میں بارش ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کا ریسنگ روم بھی شیئر کر لیتے ہیں تو اوبرال بڑا اچھا ماہولر ان کی ٹیم کی پلیئرز بہت اچھی ہیں جیل ہوتی ہیں اور اوبرال جب بھی ہم کہیں جائیں تو باہر انڈیانز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت وارم ویلکم کرتے ہیں اچھے اچھے میں بتا رہا ہوں میرا بڑا ایکسپیرینس ہے انڈیا جانے کا اور لوگ بھی بہت اچھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن کھیل کو تباہ نہ کریں پھر ریکویسٹ ہے جیشاہ صاحب بی سی سی ای بہادر آپ کھیل کو تباہ کر رہے ہیں